نمسکار میں کسوم آپ دیکھ رہے ہیں خبر ہرپنیو یا یہ رکھ کرتے ہیں اچھی کچھ خاص سرکیوں کے اور جو کی غلط ہے وہی سرکار دورہ باتچیت کے لئے بھوپار میں بلائے گیا تھا پر سرکار نے کسی بھی پرکار کی باتچیت سرکار اور نرس ایسوسییشن کے بیچ نہیں ہو پائی اور نرس کی کام بند ہرتال جاری ہے وہی جوبرپور میں کل پردیس کے مکہ منتری سیبرہ سنگھ چوہان کا آگون ہے نرس ایسوسییشن کا پرتی ندھی منڈل مکہ منتری سیبرہ سنگھ چوہان سے مل کر اپنی سمسیاؤں کو مکہ منتری سیبرہ سنگھ چوہان تک پہنچائیں گے ستر سال کا وہ بھی ہمیں کر سکتا ہے بھی کر سکتا ہے تو ہماری نرسنگ سٹاپ آئر سٹڈی کیوں نہیں کر سکتی ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی آئر سٹڈی کے لئے سرکار انہیں حنمتی دے پیتالیس سال کا جو پرتیبند لگایا وہ ہٹائے آج آپ نے آج آپ نے نرسوں کے سائیوگ میں جو بات کیوں اس کے لئے آپ دنیباد کے پاتر ہیں دیکھیں میں چاہتا ہوں اور میں نے ان سے یہ بھی کہا کہ آپ سرکار سے مل کر جلدی سے جلدی اپنی مانگوں کا نیوارن کریں اسٹرائک اچھی چیز نہیں ہوتی ہے نہ ہماری لیے نہ مریض کے حیث میں اور یہ سب پربود جن بیٹھے ہیں یہ مجبوری میں اسٹرائک کر رہا ہے میں نے ان سے آبان کیا ہے کہ آپ جلد سے جلد اسٹرائک ختم کر کے اور اپنے کام پر لوٹیں تاکہ ہم مریضوں کی سیوہ کر سکتے ہیں سر آپ کا سبنام کیا ہے میں ڈاکٹر آلو پروہیت ہوں اور ایک سارے میں ہوں اس ہسپٹل میں اور یہ پریوار کا انگ ہے ہمارا اور اگر یہ لوگ دکھیں ہوتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہمارے ہم کو بھی دکھ ہوتا ہے ان کی مانگ سرکار سنیں ہم لوگ یہ ہی چاہیں گے کہ سرکار ان کے بیچ میں تالمیل ہو تاکہ جو ہسپتال میں جو آویہستہ پھیل رہی ہے وہ سوچاری روپ سے چل سکیں اور ہم چاہیں گے جلی سے جلی ان کی سنپائی سرکار کی طرف سے ہو کتنا میم آپ کا کیا نام ہے سر میرا نام حلکہ شیو ہے آپ کہاں پہ نرس کے روپ میں پدست ہیں میں جچہ کھانا مولار میں ایم ایچ کارڈینیٹر کی پوست پہ ہوں سر آپ آجیے یہاں پر کافی نرسیں کافی سنکیا میں یہ کترت ہیں کس اپلکچ میں آپ یہاں یہ دھرنا پدستن کر رہی ہیں سر ہماری نرسز کی بارہ ستری مانگے ہیں اسی کے لیے ہم لوگ یہ پردستن کر رہے ہیں ہماری دھرنا ہے وہ دو چرنوں میں ہوئی تھی پہلے اٹھاویس تاریخوں ہم ساری نرسز بینوں کے دوارہ ساروزینیک اوکاس لیا گیا تھا تاکہ شاسن کو ہم سوچیت کر سکے کہ ہماری جو بارہ ستری مانگے ہیں ان پر بیچار کرے اور ہماری مانگوں کو پورا کرے اس کے بعد بھی شاسن نے کوئی اس کے اوپر دھیان نہیں دیا اس کے بعد میں ہم نے دوسرے چرن میں سار ہم تیس تاریخ سے انشیت کالین ہرٹار پہ گئے جس میں بارہ ستری مانگے جو ہے ہماری اس میں مانگے جو ہے ہماری سیکنڈ پہ گریڈ لاغو کرنا نائٹ الاؤنس لاغو کرے اور ہماری پورا رہی تو پینسن ہی ہو جانا ہے اس کو لاغو کرے اب لبارسوں سے جو ہماری پدو انتی جو لمبیت پڑی ہوئی ہے وہ پدو انتی کو دیا جائے کیونکہ بہت ساری نرسز میں نے ایسی ہیں جو ریٹارمنٹ کی سٹیک پہ آ چکی ہیں دو مہنے بعد ریٹار ہونے والی لیکن آج تک ان کا کسی پرکار کا پرموشن نہیں ہوا جبکہ اتنے سارے ڈیجنیشن ہیں ہماری نرسز کے جیسے نرسنگ سسٹرز ہیں ڈی پی آنے تو ڈیجسٹک پبلک ہیلت نرسنگ آفیسر ہیں مینٹر ہیں نرسنگ سپریٹینڈنٹ ہیں اتنے سارے جب ہمارے ڈیجنیشن ہے پرموشن ہے تو ہمیں دیا نہیں جاتا نرس ڈاکٹر اور پیسنٹ کے بیچ میں ایک بیچ کی مکھے کڑی ہوتی ہے آپ کیا کہنا چاہیں گے آپ کافی اتھک پریاس کرتی ہیں کافی پریشنم کرتی ہیں یہ دیکھا گیا ہے اور مانا بھی جاتا ہے کہ نرسوں کے بنا ڈاکٹر کی بھونکہ ایک عدوری رہتی ہے تو آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے سر نرسس اور ڈاکٹر سکھے کے دو پہلو ہوتے ہیں سر دونوں کے بھیگر اسپطال چلنا مشکل ہوتا ہے دونوں مطلب ایک رائٹھینڈ اور ایک لیپ ہینڈ کے جیسے کارے کرتے ہیں دونوں کا بہت اپنا اپنا ایک ملوگدان ہوتا ہے لیکن دیکھا جاتا ہے کہ ساری نرسس جب بھی اپنے عدیقار کیلئے بولی جاتی ہے ہمیں سر نرسس کو دبا دیا جاتا ہے آپ نے اپنے عدیقاروں کی اس لڑائی کے لیے کہاں کہاں پتر بیوار کیا اور اس کا کوئی ریسپنس آپ کو ملا سر ہم نے سب سے پہلے گیاپن سیویل سرجن سر کو دیا تھا خرطال میں جانے سے پہلے سی ایم ایچو سر کو دیا جیڑی آفیس میں دیا سر اور کلیکٹر مہدے کے دیا اور جو ہماری پردیس عدیق سے دیکھا پرمار دیدی جو ہے وہ اپنے ماننی مکھے منتری جی سے چچھا کرنے گئی ہیں آج ان کی ٹوٹ میں پیسی ہے اب دیکھتے ہیں کہ ہماری 12 ستری مانگو پہ کیا بیچار کیا جائے کوویڈ 19 کے اس سمیہ میں اس سمیہ کرونا مہاماری چل لئی ہے آپ کی کئی نرسیں دیکھنے میں آیا کہ صحید ہو گئی اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گی سر جو صحید ہو گئی ہیں ہماری نرسز بہنے ایک تو ان کی پریوار کو انکمپا نیوکتی دی جائے پندرہ آگست کو ان کو کرونا یوکتیا کے روم میں سممانیت کیا جائے سر پلس ہماری نرسز بہنے ہیں